بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زہر کی چار رکعات جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے ادا فرمائی تھی اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے امتحان میں کامجاب ہو گئے تھے ایک رکعات تو اس امتحان میں کامجابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے بیٹے کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامجاب ہو گیا دوسری رکعات اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے وسیلے سے جنت سے ایک میڈا اتار دیا چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انام تھا اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعات ادا فرمائی تیسری رکعات اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جس کا ترجمہ ہے یعنی ہم نے آواز دی اے ابراہیم بلا شباہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہم نیک کو کاروں کو اس طرح بدلا دیا کرتے ہیں اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعات ادا فرمائی اور چوتھی رکعات اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا ادا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہائیت سابر متحمل رہا اور سبر کا پہاڑ بن گیا اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لئے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریں ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ایسا صابر بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعات ادا فرمائی اس طرح یہ چار رکعات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زہر کے وقت بطور شکرانہ ادا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئیں کہ سرکار دو عالم کی امت پر فرض فرما دیں مجھے سرکار دو عالم کی امت پر فرمائی تھی مجھے سرکار دو عالم کی امت پر فرمائی تھی مجھے سرکار دو عالم کی امت پر فرمائی تھی مجھے سرکار دو عالم کی امت پر فرمائی تھی